مسیح یسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہماری ہر روز کے بائبل ریڈنگ کے پروگرم میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم اس تثنہ کے کتاب اس کے بتیس میں باپ کی بائبل ریڈنگ کو کر رہے ہیں اور اس میں سے خداون کے کلام کو سیکھ رہے ہیں سو آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے بتیس میں باپ کے آخری حصہ کو یعنی کہ اس کے 39 ورز سے لے کر 52 ورز تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور اس کے بارے میں سیکھیں گے سو اس سے پہلے میں خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کروں آپ سب سے وزارش کرتی ہوں کہ آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو ضرور اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لئے جائن کر سکیں اور ساتھ ہی اگر آپ میں سے کسی کو بھی خداون توفیق دیتا ہے کہ آپ وی آف ہیون کو منتلی سپورٹ کر سکیں تو دو وی آف ہیون کی ویڈیو کے نیچے یا جو پوسٹ شیعہ کی جاری ہیں آیتوں والی ان کے نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے آپ ضرور اس کو کلک کریں اور منتلی ہمارے سپورٹر بنیں تاکہ خداون کے کلام کی خدمت کو اور زیادہ آگے بڑھانے میں ہماری مدد ہو سکے سو اپنی بائیول مقدس کو آج صبح صویرے ضرور میرے ساتھ کھولیں اور نکالیں اس لسنہ کی کتاب بوک آف ڈیوٹرانمی اس کا بتیسمہ باب چپٹر تھرٹی ٹو اس کی تھرٹی نائن ورس سے یوں لکھا ہے سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھوڑائے کیونکہ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہوں کہ چونکہ میں عبدالعباد زندہ ہوں اس لیے اگر میں اپنی جھلکتی تلوار کو تیز کروں اور اڈالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ رکھنے والوں کو بدلہ دوں گا میں اپنے تیروں کو خون پلا پلا کر مست کر دوں گا اور میری تلوار گرس کھائے گی وہ خون مقتولوں اور اسیروں کا اور وہ گوشت دشمن کے سرداروں کے سر کا ہوگا اے قوموں اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا اور اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کفارہ دے گا تب موسیٰ اور نون کے بیٹے ہوسیہ نے آ کر اس گیت کی سب باتیں لوگوں کو کیے سنائیں اور جب موسیٰ یہ سب باتیں سب اسرائیلیوں کو سنا چکا تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ اتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو تمہاری عمر دراز ہوگی اور اسی دن خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تُو اس کو عباریم پر تُو اس کوہ عباریم پر چڑھ کر نبو کی چوٹی کو جا جو یرو کے مقابل ملک کے معاب میں ہے اور کنان کے ملک کو جسے میں مراز کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دیکھ لے اور اسی پہاڑ پر جہاں تُو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی حرون ہور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سین کے قادس میں مریبہ کے چشمہ پر میرا گناہ کیا کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا خداون کے پاک کلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کا بتیسوا باب اور اس کے آج آخری حصے کو یعنی کہ ورس 39 سے لے کر 52 ورس تک ہم نے خداون کے کلام کو پڑا ہے اور ہمارا آج یہ تقریباً چوتھا دن ہے کہ ہم موسیٰ کے گیت کے بارے میں پڑھ رہی ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور آج کا چپٹر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اختتام جو ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ موسیٰ کے گیت کے ساتھ جو ہے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ موسیٰ کی آخری وسیعت پر ہوتا ہے موسیٰ اپنی موت سے پہلے آخری الفاظ جو کہتا ہے اسرائیلیوں کے ساتھ اس پر ہوتا ہے اور کل کے چپٹر کی طرف ہم جائیں گے تو موسیٰ کی بات جو ہے وہ آگے بھی مزید ہمیں سننے کو ملے گی کیونکہ کل کے چپٹر کی ہائیڈنگ پر اگر ابھی سے ہم گوار کرنے تو یہاں پر بتایا گیا ہے موسیٰ اسرائیل کے قبیلوں کو برکت دیتا ہے سو نصیحت موسیٰ جو ہے وہ آج کے چپٹر میں کرتا ہے اور کل کے چپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ جو ہے وہ اسرائیل کے قبیلوں کو برکت دے گا اور کیونکہ کل کا چپٹر اور اس کے بعد پرسو کا جو چپٹر ہے اس کے بعد ہماری استثناء کی کتاب کی بائبل ریڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی استثناء کی کتاب کا لاسٹ چپٹر جو ہے وہ ہمیں موسیٰ کی وفات کے بارے میں سکھائے گا سو اس گیت کا جو کہ موسیٰ کا گیت ہے خدا نے اسرائیلیوں کو اپنے بندہ موسیٰ کی مارفت دیا جو کہ اسرائیلیوں کی مدد کرے گا رہنمائی کرے گا اور ان کو پھر سے جب وہ گمراہ ہو جائیں گے برگشتہ ہو جائیں گے تو خدا کے راستے پر لانے کے لیے مددگار بھی ثابت ہوگا اس گیت کے الفاظوں کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں 39 سے لکھا ہے سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں یہاں کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ خدا اسرائیل سے کہتا ہے کہ جب میں تمہیں مصر سے گلامی سے نکال کر لے آیا میں نے تمہیں ملک کنان میں پہنچایا بیابان میں بھی تمہارا محافظ میں ہی تھا میں ہی تمہیں خوراک مہیا کرتا تھا تمہاری ساری ضرورت کی جو اشیاء تھی کھانا پینہ سب کچھ جو ہے میں نے مہیا کیا اور جب دشمنوں نے آ کر تم پر اٹیک کیا تو تب بھی میں نے ہی جو ہے تمہیں دشمنوں کے ہاتھ سے بچایا چھوڑایا اور ہر طرح سے محفوظ رکھا اور خدا کہتا ہے میرے علاوہ اور کوئی دیوتا جو ہے میرے ساتھ نہیں تھا میرا پارٹنر نہیں تھا بلکہ میں ہی تمہارے ساتھ تھا اور میں ہی تمہارا مددگار تھا اور یہ خدا سالوس کی بات ہو رہی ہے باپ بیٹا روح کچھ کا ایک ہونا جو ہے وہ ایک خدا کو پیش کرتے ہیں لیکن ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ اول تیسٹیمنٹ میں جب بھی خدا کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کوئی ہستی نظر آتی ہے تو وہ یسو مسیح ہے جو کہ موسیٰ سے بھی باتیں کرتا تھا یسو مسیح ہے جو ابراہام سے ازحاق سے اور یعقوب سے باتیں کرتا تھا یسو مسیح ہی نے جو ہے وہ اول تیسٹیمنٹ کے لوگوں سے بھی باتیں کی جس کے لئے خداوند خدا کہہ کر ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے موسیٰ نے جب بھی خداوند کے کلام کو سن کر لوگوں تک پہنچایا کہا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے تو یہ خداوند خدا جو ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا اور آپ کا ہمارا خداوند یسو مسیح تھا اور خداوند یسو مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اس بات کی تصدیق بھی کی تھی اور کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ابراہام ہو ابراہام سے بھی پہلے میں موجود تھا تو یسو مسیح جو ہے وہ ازل سے اور ابت تک ہے اور اس کی ذات میں جو ہے کبھی کوئی فرق نہیں آتا اس کی ذات جو ہے وہ قائم رہنے والی ہے اور ہمیشہ اپنے چہنے والوں کو برکتوں سے مالا مال کرنے والی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پھر سے اسرائیلیوں کو اس گیت کے وسیلہ سے یہی بتاتا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تم ملک مصر سے جب نکلے تو تم نے دیکھا کہ میں ہی تم سے باتیں کیا کرتا تھا میں ہی تمہیں سنبھالتا تھا اور میرے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ سکیچو نہیں تھا کوئی دیوتا نہیں تھا کوئی اور دوسرا معبود نہیں تھا آج کئی لوگ خدا کی ذات کو پہچاننے کے لیے جو ہے وہ اپنے پاس سکیچو رکھ لیتے ہیں کئی لوگ اپنے گلے میں کروس پین کر جو ہے اس پہ بھی سونے کا یسو بھڑ لیتے اور اسی کو چومتے رہتے ہیں اس طرح سے اس کو پیار کرتے ہیں جیسے یسو مسیح ہمارا آسمان پر تو نہیں اس کراس پر ہی آ گیا ہو یاد رکھیں خداون نے جب جب اپنا چہرہ اپنے لوگوں پر جلوانگر کیا تو خداون کو کسی سٹیچو کی ضرورت نہیں تھی خداون کو کسی سٹیچو کا سہارہ یا آسرہ لینے کی ضرورت نہیں تھی خدا آگ میں سے ہو کر باتیں کرتا تھا خدا بادلوں میں سے ہو کر باتیں کرتا تھا لیکن کبھی کسی سٹیچو کا فیس جو ہے خدا نے اپنے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا کہ یہ سٹیچو ہے اس کے آگے دعائیں کرنا شروع کر دو یا اس کے آگے عبادتے کرنا شروع کر دو سو میں اور آپ خداون کے کلام کو ہم نے پیدائش سے لے کر استثناء کی کتاب تک بڑی ترتیب سے سیکھا ہے اور پورا ایک سال ہمیں جو ہے وہ لگا ہے ان پانچ کتابوں کو پڑھتے ہوئے اگر سال پہلے کی بات کریں تو پچھلے سال مارچ کے مہینے میں غالباً جو ہے ایک ویک اگر ہم پہلے جائے تو تب ہم نے مکاشفہ کی بائبل ریڈنگ کو ختم کیا تھا تفسیر کے ساتھ اور پیدائش کی کتاب کو شروع کیا تھا سو مارچ دو ہزار اکیس سے لے کر مارچ دو ہزار بائیس تک جو ہے ہم نے پیدائش کروج احبار گنتی اور استثناء کی کتاب ان پانچوں کتابوں کو پڑھا ہے جو کہ شریعت کی کتابیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان کو شریعت کی کتابیں کہا جاتا ہے جن میں خدا نے اپنی شریعت اپنے لوگوں پر نازل کی تو اس پورے سال میں ہم نے اس بات کو بہت غار سے بڑے دھیان سے اپنی دعا نہیں کرنی کسی سٹیچو کے ساتھ اپنی رفاقت نہیں بنانی نہ کسی سے دعا کرنی ہے نہ کسی سے عبادت کرنی ہے بلکہ خدا نے کہا تھا کسی قسم کا کوئی سٹیچو اپنے ہاتھ سے بنانا ہی نہیں اور اگر کوئی کسی سٹیچو کو بنائے تو وہ بھی خدا کی نظر میں ملاؤن ٹھیرتا ہے لانتی ٹھیرتا ہے تو یہ بات جو ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی بلکہ کلام خدا کہتا ہے کہ جو کوئی سٹیچو بناتا یا اپنے پاس رکھتا یا کسی بھی مقدس ہستی کا کیوں نہ ہو یسو کا کیوں نہ ہو یا کسی دوسرے دیوتا کا کیوں نہ ہو اگر کوئی سٹیچو کے آگے جھکتر دعا کرتا ہے بنانے والا اور پوجھنے والا دونوں جو ہیں وہ ملاؤن ہیں لانتی ہیں اور ان کو لانتی میں نے نہیں ٹھیرایا آپ نے نہیں بلکہ خداون خدا کے زندہ اور مقدس اور جلالی کلام نے ان کو لانتی ٹھیرایا ہے سو ہمیشہ لانت کے راستہ سے نکل کر برکتوں کے راستہ پر چلنا سیکھیں یہ بات کئیوں کو سننے میں کڑوی لگے گی لیکن یاد رکھیں خداون کے کلام کی باتیں جو کڑوی ہیں وہ ہمارے لیے زندگی سے بھری ہیں اور ہمیشہ کی زندگی دینے والی ہیں سو خداون کے دکھا ہے میں ہی ہمار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں یہاں پر خداون جو ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے اختیار کے بارے میں بات کرتا ہے اور یسو مسیح کی جب ہم زمینی خدمت پر غور کرتے ہیں تو یسو مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بھی جو ہے وہ انہی باتوں کو دوبارہ سے جو ہے ان کی تصدیق کی یسو مسیح جو ہے وہ زندگی بھی دیتا تھا شفا بھی دیتا تھا برکتے بھی دیتا تھا اور یہاں تک انسان کے گناہوں کو معاف بھی کرتا تھا یسو نے کہا ابن آدم کے پاس اختیار ہے کہ وہ گناہ پر آدمی کے گناہ کو ماف کر سکے سو یہاں پر ہم وہی اختیار جو یہاں خدا بتا رہا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو یہ سیم اختیار ہم دیکھتے ہیں یسو مسیح نے اسی اختیار کی تصدیق بھی کی اور اسی کو ثابت کر بھی بتایا یہاں پر خدا من یسو مٹی کے جسم میں نہیں تھا لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں مٹی کا جسم لے کر بھی پیدا ہوا اور اس جسم میں بھی یسو مسیح اختیار کو اپنے پاس رکھتا تھا اور اس سے پہلے کہ مقدسہ مریم کے پیٹ سے جنم لیتا اور جب یسو مسیح آسمان پر تھا تو یسو مسیح کے پاس سیم اختیار تھے اس کی علویت سیم تھی وہ لا تبدیل ہے اس کو کبھی بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا خدا ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی اس کی طرف سے آتی ہے اور چنگا ہو جانا یہ بھی خدا کی طرف سے ہے اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں لکھا ہے اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھوڑائے یعنی کہ خدا کے ہاتھ کا مقابلہ کرنے کے قابل کوئی نہیں دنیا میں کوئی کتنی بھی دولت کیوں نہ رکھتا ہو کسی بھی عہدے پر کیوں نہ بیٹھا ہو خدا کے برابر کا مقام کبھی نہیں دیا گیا اور خدا جیسا نام بھی کسی کو نہیں بکشا گیا آگے چالیس وی آئت کی طرف چلتے ہیں دیکھا ہے کیونکہ میں اپنا ہاتھ اسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہوں کہ چونکہ میں عبدال عباد زندہ ہوں یہی بات اول ٹیسٹیمنٹ میں یسو مسی جب خدا من کے بندہ موسی سے مخاطب ہے اور موسی کو یہ گیت دیتا ہے اسرائیل کو گانے کے لئے اسرائیل کو سیکھ نے کے لئے تو یہی بات یہاں بھی یسو کہتا ہے یہی بات یسو مسی نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بھی کہی اور یہی بات ہے جس کی تصدیق جو مکاشوہ کو پیش کیا جو کہ خدا یسو کی طرف سے یسو مسی کا مکاشوہ یہنہ کو دیا گیا اس میں بھی اسی بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ میرا اور آپ کا ہمارا خدا من ہمیشہ سے تھا اور پھر وہ مر کر مردوں میں سے زندہ ہوا اور عبدال عباد زندہ ہے اور کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی اور یہ ہی بات ہے کہ یسو مسی میں جو آ کر شامل ہو جاتا ہے اس کے پاس بھی اس بات کی گرنٹی ہو جاتی ہے کہ اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی میرے اور آپ کے پاس جب ہم یسو مسی میں ہیں تو ہمارے پاس بھی گرنٹی ہے کہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو بھی ہم زندہ رہیں گے مسی کے ساتھ ابت تک ہمیشہ کے لئے زندہ رہیں گے سو آگے چل کر لکھا ہے فارٹی ون ورس میں اس لیے اگر میں اپنی جھلکتی تلوار کو تیز کروں اور عدالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا یہاں پر خدا جو ہے وہ اپنی عدالت کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے خدا جو ہے وہ پہلے بھی عدالت کرتا تھا ہم دیکھتے ہے مصریوں کی بھی عدالت کی عمالیکیوں کی عدالت کی آگے چل کر کنانیوں کی بھی خدا عدالت کرنے والا ہے ہم یشوا کی کتاب میں جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے اور سارے واقعات کو سیکھیں گے بھی یہی خدا ہے جب جب جس نے گناہ کیا اس کی عدالت کی اور یہی خدا من یسو ہے جو آئندہ چل کر فیوچر میں چل کر وہ تمام زندوں اور مردوں کی وہ عدالت کرنے والا ہے جتنی باتیں لکھی ہیں یسو مسی نے اپنی زمینی قدمت کے دوران ان ساری باتوں کی تصدیق کی ہے یسو مسی نے کہا عدالت کا کام بیٹے کو دیا گیا ہے عدالت کی ذمہ داری بیٹے کو سانپی گئی جب خدا کے لوگ خدا کو جو ہے وہ اگنور کر کے دوسرے خدا وں کو مانیں گے گتوں کے آگے عبادتے کرنا شروع کر دیں گے تو خدا کا کہہ اس قدر ان پر بھڑکے گا کہ خدا من کہتا ہے میں اپنے تیروں کو خون پلا پلا کر مست کر دوں گا اور میری تلوار گوشت کھائے گی وہ خون مقتولوں اور اسیروں کا اور وہ گوشت دشمن کے سرداروں کے سر کا ہوگا سو خدا کی جو دشمنی کریں گے یا خدا کے لوگوں سے دشمنی کریں گے خدا جو ہے وہ ان کو ہلاک کر دیتا خدا ہے اور خدا قدرت کے ساتھ تحقت کے ساتھ ہلاک کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ خدا کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا لیکن کوئی ایسا نہیں جس کے آگے خدا کا زور نہ چلتا لیکن خدا کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا سو پریز دا لارڈ آگے چل کر دیکھنے ہے اے قوموں اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا تو خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے خون کا بھی انتقام لے گا اگر کوئی خدا کے لوگوں کے ساتھ برا کرے گا خدا نے اسرائیلیوں سے وعدہ کیا تھا کہ تم گناہ میں پڑ جاؤ گے اگر تو میں تمہیں سزا دوں گا لیکن اس سزا کے وقت کے دوران اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے گا تو میں ان کو بھی ان کا بدلہ دوں گا میں ان سے بھی لڑوں گا اور ان کو ان کی سزا بھی دوں گا آج ہم کئی بار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ خدا کی خدمت کرنے والے لوگ گناہ میں گر جاتے ہیں گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں خدا کیا کرتا ہے خدا ان کو سزا دیتا ہے ان کو تنبیہ کرتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کو اپنے پاس واپس لے آتا ہے خدا ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ یہ توبہ کرے اور میرے پاس واپس آ جائیں اب جب وہ خدا کے پاس واپس آ جاتے ہیں خدا ان کے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے لیکن دوسرے لوگ دنیا دار لوگ جو خدا ان کے خادموں کی اگر وہ گناہ میں پڑ جائے مخالفت کرتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں یا ان کے خلاف بری سازش بنا لیتے ہیں تو خدا ان کے خلاف بھی جنگ لڑتا ہے مجھے اس کہانی کا ذکر کرنا چاہیے یہ بلکل ریال واقعہ ہے جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک خادم تھا خدا کے ساتھ چلتا تھا اور کچھ لوگوں کا پتہ چلا کہ یہ خادم ٹھیک نہیں ہے یا اس کا کردار تھوڑا اچھا نہیں ہے انہوں نے کیا کیا کہ ان کی بیٹی کی جو ہے وہ ڈیواؤس ہو چکی تھی اس کا شوہر اپنی بیوی کو نہیں لینے آتا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کو اس خادم کے پیچھے لگا دیا انہوں نے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ خادم ٹھیک نہیں تو اس کے پیچھے لگ جا جاتا ہے وہ اپنے اس کام میں کامیاب تو ہو گئے لیکن آخر کار کیا ہوا خدا نے اپنے بندے کو احساس دلایا کہ وہ گناہ میں پڑ گیا ہے اس نے خدا سے دوری اختیار کر لی ہے اس نے خدا کو دھوکہ دے دیا ہے تو خدا نے تو اپنے بندہ کو واپس اپنے پاس بلالیا لیکن ان لوگوں کا کیا انجام ہوا ان کا باپ بہت زیادہ خطرناک بیماری کے ساتھ مرا اس گھر کا بیٹا بھی خطرناک بیماری کے ساتھ مرا اور خدا نے اس فیملی کو اس گھرانے کو مکمل طور پر تباہ اور برباد کر دیا ہم نے اپنی تو اگر آپ اپنے آس پاس رہنے والے خدا کے خادموں کی زندگیوں میں یا خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں تو ان کو اس کمزوری میں دھکیلنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں کبھی بھی ان پر دانک ڈالنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان کے لیے دوسرے کو بدنام کرنا تو نہیں سکھاتا ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا سکھاتا ہے ہم نے کسی کو بھی گناہ میں پڑھنے کی دعوت نہیں دینی اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا انتقام لے گا ایسا ہی انتقام خدا نے اسرائیزیوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم گناہ آج بھی ایسا کرتا ہے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں 44 ورس میں لکھا ہے تب موسیٰ اور نون کے بیٹے ہوسیہ نے آ کر اس گیت کی سب باتیں لوگوں کو کی سنائیں سو نون کا بیٹا یشوہ جو اسرائیلیوں کو آگے لے کر چلنے والا ہے ملک کنان میں داخل کرنے والا ہے وہ اور ہوسیہ نے اس ذمہ داری کو لیا اور اس گیت کو آ کر اسرائیلیوں کو سنا دیا اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اسرائیلیوں کو یہ گیت ذین نشین کرانا ہے یاد کرانا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھ سکے ان کے بچے بھی یاد رکھ آگے مکمل اقتطام جو ہے وہ آج نہیں ہو رہا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے اور جب موسیٰ یہ باتیں اسرائیلیوں کو سنا چکا تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ اتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں سو خدا کا بندہ موسیٰ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتار اسرائیلیوں کو اسی بات کی نصیحت کرتا رہا ہے ہدایت کرتا رہا ہے کہ اتیاط کر کے خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے نہ دائیں مرنا بلکہ جو بات جس طرح سے خدا کے کلام نے سکھ آئی ہے ویسے ہی اس پر عمل کرنا ہے یہاں پر میں کہنا مناسب سمجھتی ہوں کہ کئی ایسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ سٹیچوز جو ہے وہ صرف خدا کی ذات کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے اور یہ بد پرستی نہیں ہے یہ لوگوں کی اپنی غلط قسم کی ڈاکٹرین ہے غلط قسم کی تیولوجیز لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں کبھی بھی ان پر عمل نہ کریں کیونکہ خدا من نے کہا تھا نا دائیں مرنا ہے اگر آپ زندہ خدا کو چھوڑ کر سٹیچوز کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہیں ان کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا مری ہستیوں کے نام لے کر ان سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں یا مری شخصیت کو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے تو دعا کر تو یاد رکھے یہ کلام سے دائیں یا بائیں مر جانے والی بات ہے خدا من کے کلام پر اگر واقعی آپ نے اتیاد کر کے عمل کرنا ہے تو زندہ خدا جلالی خدا کے چیرے کو تکنا سیکھیں سٹیچو میں میرا اور آپ کا خدا حاضر نہیں ہوتا بلکہ وہ میرے اور آپ کے ہمارے دل میں سکونت کرتا ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ اس کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہو جاتا ہے کہ ہم کبھی بھی دوسری قوموں اور دوسرے مذہب کی نہ تو عیدے منانا پسند کرتے ہیں اور نہ ان کی دوسری رنگ رلیوں میں شرکت کرنا پسند کرتے ہیں ہم اگر دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ نجات کے پیغام کو پنچانے کے لئے رکھتے ہیں ادر بائز جو مسیح کے ساتھ بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو تمہاری عمر دراز ہوگی سو خداون کا بندہ موسیٰ یہاں پر اسرائیلیوں کو ہدایت دیتا ہے یہ جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں یہ بے سود نہیں بلکہ اسی سے تمہاری عمر دراز ہوگی اور جس ملک میں تم جاؤ گے تمہیں کامیابی ملے گی یہ تمہاری زندگانی ہیں یہ باتیں کلام کی باتوں کو شریعت کی باتوں کو انسان اگر سخت کہہ دے خداون کے حکموں کو انسان سخت سمجھنا شروع کر دے بوجھ سمجھنا شروع کر دے اور اپنی دنیا کی رنگ رلیوں میں کھونا شروع کر دے تو یاد رکھے وہ اپنی زندگی کو کھو دیتا ہے کیونکہ دنیا کی باتیں دنیا کی خواہشیں موت کی طرف لے کر جاتی ہیں لیکن خداون کے کلام کی خوبصورت باتیں ہماری زندگانی ہیں اور جو کوئی ان کو دل سے لگا لیتا ہے وہ ہی نجات یافتہ ہوتا ہے اور اسی کی عمر دراز اور اسی کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا ہر کسی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا گیا آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں ورس 48 میں لکھا ہے اور اسی دن خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس کوہ اباریم پر چڑھ کر نبو کی چوٹی کو جا جو یرو کے مقابل ملک معاب میں ہے اور کنان کے ملک کو جسے میں مراز کے طور پر بنی اسرائیل کو دیکھ لے اب یہاں پر خدا موسیٰ کو ہدایت دے دیتا ہے کہ اب اپنے کی گئی کہ وہ ملک کنان میں داخل ہو سکے لیکن موسیٰ کے لیے اتنا اسے ازاز ضرور دیا گیا کہ دور سے وہ چوٹی پر چڑھ کر اس ملک کو دیکھ لے جہاں تک اس نے خدا کے لوگوں کو لانے کی اتنے سال میند کی تھی اور بہت کچھ اس نے سہا تھا بڑی پرسیکیوشن برداشت کی تھی اور پھر خدا کی وفاداری بھی کی تھی صرف ایک غلطی کی وجہ سے خدا نے موسیٰ کو ملک کنان میں داخل ہونے نہیں دیا آگے چل کر پچاسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفاد کم دیتا ہے پھر اس کو یاد کر آتا ہے کہ تیرا بھائی جو ہے حرون وہ بھی اسی طرح سے مرا تھا آگے 51 ورز میں دیکھیں تو لکھا ہے اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سین کے قادس میں مریبہ کے چشمہ پر میرا گناہ کیا کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاس میں ہم اس حوالے کو اس واقعے کو آلگڑی پڑھ کر سیکھ کر آ چکے ہیں کہ جب خدا نے موسیٰ اور حرون سے کہا تھا کہ اسرائیلی کے پاس پانی نہیں تھا اور اسرائیلی لوگ بڑا بڑھ بڑھ آ رہے تھے پانی کے لئے ترس رہ تھے تو خدا نے موسیٰ سے کہا تھا چٹان سے کہا چٹان تجھے پانی دے گا اپنی لٹھی کو لے کر جا تو موسیٰ ہونے نہیں پاؤگے البتہ خدا نے ملک کنان میں داخل ہونے سے تو موسیٰ کو روکا لیکن خدا نے موسیٰ کو یہ نہیں کہا کہ تم عبدی ارام میں بھی داخل ہونے نہیں پاؤگے یاد رکھیں جب نیا آسمان نئی زمین وجود میں آئیں گی جب نیا یرشلم وجود میں آئے موسیٰ اور حرون کی یہ گلتی تھی جس کی وجہ نے خدا نے حرون اور موسیٰ کو ملک کنان میں داخل ہونے نہ دیا آگے چل کر آج کی آخری آئیت میں دیکھتے ہیں لکھا ہے لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا اندر کی سچائی خدا کے سامنے تھی اور یہ ہی وجہ ہے کہ خدا نے موسیٰ کو سزا کے طور پر نہیں مارا بلکہ بڑی اچھی موت خدا نے موسیٰ کو دی اور بڑے اچھے طریقے سے خدا نے اسے کہا کہ موت کا غم نہ کر یہ جو موت تو لے رہا ہے ویسی ہی طرح وفاد تیرے بھائی نے بھی پائی تھی لیکن اس سے پہلے کہ تو وفاد پائے اپنی آنکھوں سے ملک کنان کے نظارہ کو دیکھ لے اور ہم اس بات کی توقع کر سکتے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب موسیٰ نے ملک کنان کو دور سے دیکھا ہوگا تو اس نے اپنی موت کا غم نہیں کیا ہوگا بلکہ شکر گزاری سے اس نے خدا ون کو دے دی ہوگی خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب بہت برکت دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی پیار ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں ہم سب دعا کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ ایلشکروں کے رب میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خدا ون یس سین آسری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لئے جو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اسے برکت حاصل کر سکیں اے باپ اسمانی جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنی درخواست لکھی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواست کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں تجھ سے درخواست کرتی ہوں تو اپنے لوگوں کی درخواست کو قبول کر ان کے مصبت جواب دے اور تمام طرح بیمار سے دکھ تکلیف پریشانیوں سے بھانج پن سے بیروزگار سے اپنے لوگوں کو آزاد کر تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی گواہی دے سکیں اے باپ اسمانی میں تیر تمام خادموں کو مقدسین کو پاکلی سیاہوں کو پرستار کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں تو ان سب پر بھی اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے تو ان سب کو بھی اور زیادہ کسرت سے مسیح یسو کے نام میں دعا مانگتی ہوں آمین خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز آمین خدا خدا سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آکر خدا ان کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اسلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہے تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر خدا نے چاہا تو اسی طرح وی آف ہیون فیس بک پیج پر ہم آن لائن آکر خدا کے کلام کو سیکھیں گے پاکستان کے صبح سات بجے انڈیا کے صبح سات بجے اور کینیدا ٹوانٹو ٹائم کے مطابق رات کو دس بجے آپ ضرور خود بھی آئے دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح آن لائن آکر خدا من کے کلام کو سیکھتے رہیں اور خدا من کی حضوری میں آگے بڑھتے رہیں خدا من